چل بھائی امیر وکار وصیم فران فجر کی نماز کا ٹیم ہو گیا اٹھ جائیں شاباش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو فجر کی نماز کا ٹیم ہو چکا ہے آپ پی اٹھ جائیں اور شیطان کو نراض کر دیں چھوٹا سے واقعہ سنا تھا ہوں کوئی بندہ جو ہے وہ ایک دن شیطان کے گھر تھیرہ رات کو نا تو یہ کابت ہی ہوگی لیکن میں آپ کو کسا سنا دیتا ہوں شیطان جی گا تھیرہ دیکھا کہ ایک طرف ایک ڈھول لٹک رہا ہے اور بہت سارے بسترے نئے پڑے ہیں اور بہت سارے بسترے جو ہے وہ پھٹے میں ایک طرف وہ وہ نہیں ہوتی آگ کی آگ جلنے کے بعد راک ہی ہوتی ہے وہ پڑی ہے نا تو ایک طرف راک پڑی ہے ایک طرف جو ہے وہ ڈھول جو ہے وہ لٹک رہا ہے اور ایک طرف نئے بسترے اور ایک طرف جو ہے وہ پھٹے میں بسترے ہیں تو بسماللہ ہی توکلتو اللہ 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 بنقوات اللہ بلہ اس نے حیرت سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرہ ہے کچھ نئے بسترے پڑے ہیں کچھ پٹے میں بسترے پڑے ہیں میں جس میں سراف ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایک ڈھول لٹک رہے ہیں اور باٹی وہ اس کی آگ کی راک پڑی ہے تو شیطان نے کہا کہ بھائی بھائی یہ ہے کہ جب بندوں کو غصہ آتا ہے تو میرا راک اس کے آنکھ میں مار کے نا ڈھول پر ڈنڈی لگاتا ہوں جب تو ان کو وہ ہی چھوڑ جاتی وہ ایک دوسرے کا سیر پڑ دیتا ہے نا مار کے اچھا اس نے بولا اچھا تو پھر اس نے بولا کہ یہ جو نئے بسترے ہیں نئے جو بسترے ہیں یہ کس لئے ہیں بولا یہ بسترے میں نے اپنے دوستوں کے لئے رکھے ہیں جو فجر میں میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں نا تمہیں ایک بسترہ ہوت ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ اٹھنا پائیں اور میٹھی نیند سوتے رہیں تاکہ اللہ نراض اور فجر کے نواز نکل جائے اور بولا کہ یاری جو پھٹے ہوئے سراخ والے بسترے ہیں یہ کس کے ہیں کہ ان لگے یہ ان بختوں کے ہیں کہ میں فجر میں جن کے اوپر یہ بسترے ڈالتا ہوں نا اٹھ کے بسترے پھاڑ کے مسجد کی طرف بھاگ جاتے تو دوستو آپ بھی جو اے نا بستر کو پھاڑیں اور اٹھیں نکلیں اور اللہ کی طرف مسجد کی طرف روان تباہ ہوں جن گھروں میں صبح لوگ اٹھتے ہیں آپ خود سوچیں جن گھروں میں لوگ صبح اٹھتے ہیں گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے مرد مسجد جاتے ہیں خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں وہاں ناشتہ بنتے ہیں بچے اٹھتے ہیں ناشتہ ٹیم پہ ہوتا ہے کام پہ لوگ ٹیم سے جاتے ہیں اپنے کام کو سنبھالتے ہیں ان گھروں میں رحمت اور برکت کیا ہوگی اور جن گھروں میں منوسیت سے سوہ رہے ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کوئی دس وجہ اٹھا ہے کوئی بار وجہ اٹھا ہے آج گلت مجھے لگتا ہے کہ بزرگ خود چاہے بناتے ہوں گے کیونکہ بہو اور نوجوان تو رات بار موبائلوں کو ٹیم دیتے ہیں اور صبح سو رہے ہوتے ہیں دوستو یاد رکھنا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ لوگو میں انسان کی عالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی عالت خود نہ بدلے تو اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نیک بنو گے تو تجھے اور زیادہ عطا کروں گا مال دولت عزت شورت دنیا اور آخرت اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں رات کو بھی اپنے بچوں میں بیٹھا ہوئے میں نے بڑی مشہور بات کی میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالی نے جنم اور جنت بنا کے ہمیں راستہ بتا دیئے کہ بھائی اگر نیکی لے کر آو گے تو جنت کے باغوں میں داخل کروں گا اور برائی لے کر آو گے تو جہنم میں اب برائی اصل کرنے ہی جیلی مشکلات کتنی اور نیکی اصل کرنے کی لہسانی ہیں کتنی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی میں اٹھاؤں نا فجر میں تو دس منٹ نماز کا ٹائم ہے اور دس پندر منٹ زور کا پچیس منٹ ہو گئے اور دس منٹ اثر کے پینتیس منٹ دس منٹ مغرب کے پندر منٹ پندر منٹ عشاء کے ساٹھ منٹ ایک گھنٹہ اور پندر منٹ قرآن کی تلاوت ایک گھنٹہ پندر منٹ پائیں دس منٹ عدیس کا مطالعہ کر لیں اور پائیں دس منٹ دین کی دعوت دے دیں اور برے کام سے روک دیں تو یہ ٹوٹل ہو گیا ایک گھنٹہ پچیس منٹ یعنی جنت میں جانے کے لیے ایک گھنٹہ پچیس منٹ اور جنت میں جانے کے لیے ساڑھے بائیس گھنٹے تو کونسا آسان ہے ساڑھے بائیس گھنٹے آسان ہے یا جڑ کنٹہ حسان ہے تو دوستو جنت میں جانا جو ہے وہ انتائی حسان ہے مشکل نہیں ہے بس یہ ہماری ذمہ داری ہیں اچھا انسانی ذمہ داری کیا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ذمہ داری ہے انسان کی ذمہ داری یہ کہ وہ پوری امت مسلمان کے طور پر مسلمانوں کی خبر رکھے برائی کو ہاتھ سے روکے زبان سے روکے نہ رونا وہ بھی اس کی استطاعت نہ ہو تو دلوں پورا سمجھے حق کی بات کرے چاہے کوئی اچھا ہو بورا ظالم ہو کمزور ہو نوجوان ہو جرنل ہو اس کے سامنے حق کی بات کرے دین کی دعوت دے برے کاموں سے روکے اور پانچ وقت نماز پڑے قرآن پڑے اگر اس کی حج کی استطاعت تو تو حج کرے زکاة دے اور دین پر چلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے رشداروں کا خیال کرے حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ حباد کا خیال کرے اپنے بچوں کو دین کی ترغیب دے دین کی تعلیم دے اور دین پر چلے دین کی فکر کرے بس یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہمارا کامجابی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لوگو کلمہ پڑھنے سے تم ایمان اسلام تو لے آئے ہو لیکن ایمان نہیں لائے کیا ہوا کلمہ پڑھنے سے تم اسلام تو لے آئے ہو لیکن ایمان نہیں لائے ایمان لاؤ گے جب نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بزاروں میں بہت شکریہ دوستو مسجد آ چکی ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم فجر میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی حضرت فجر کی نماز میں پڑھی تھی لیکن وہ ویڈیو بنانے کا ٹیم نہیں ملا تھا مجھے بہت شکریہ میرا اور آپ کا میشہ فجر میں ساتھ رہتے ہیں آپ نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے میری ویڈیوز دیکھیں لائک اور شیئر بھی کیا تو میں یہ ویڈیو بناتا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے بخشتے اور یہی میرا دین پھیلانے کا ذریعہ بن جائے شکریہ السلام علیکو ورحمت اللہ برکاتہ عبد عبد کی ملزی میں کتنے لوگیں